اسلام علیکم گائز اس اس احمد لطیف گمان تو آج ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایکسینجر لیٹیڈ ہے اور وہ آپ کو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہے پینسونی کی کی ایکس ٹی ای ایس ہے یہ اور اٹھ سو چوبیس یعنی اٹھ ہنڈر ہے ٹونٹی فور اور یہاں پہ یہ دیکھ لیجیے یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے یہ اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے ٹی ای ایس ایٹ ٹو فور ایڈوانس ہائیبریڈ سسٹم تو اسے سے لیٹیڈ یہ ساری کی ساری ہو گیا اس کو کنفیگریشن اور اس کی سیٹنگ اور یہ وہ سب کچھ آپ کو اسی سیریز میں اسی پلی لیسٹ میں مل جائے گا تو چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے جو سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ہم نے ون بائی ون کر کے سارے ٹاپک جو وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپریٹر کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور جو جیک نمبر ہوتا ہے اپریٹر کی اتھارٹی کسی اور کو کس طرح سے دے سکتے ہیں فار ایکزیمپل میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں اگر ہم یہاں پہ ہاتے ہیں اپنے سسٹم پر یہاں پہ ہم جائیں گے پروگرام میں پروگرام میں جانے کے بعد سٹار ہیش پاسورٹ دینا پڑے گا اور یہاں پہ جانے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام نمبر پروگرام نمبر میں بیسکلی یہ چیز ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آتڈور کاللنگ ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سے جج کا سکتے ہیں کہ وہ ابھی اینیبل کونسی ہے اس کو کس طرح سے چینج کا سکتے ہیں نارملی جو ہوتا ہے وہ نائن ہوتا ہے تو اس کے لیے کورٹ جو استعمال ہوتا ہے وہ ون زیرو ون ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کو آسیس نمبر اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ڈائل جو ہے وہ نائن مطلب آؤٹ گوئنگ جتنے بھی کالز ہوں گی ان میں آپ اگر کال کرنے سے بہلے نائن پرس کریں گے اور اس کے بعد موبائل نمبر یا لینائن نمبر اینٹر کریں گے تو وہ آؤٹ گوئنگ کائل جو ہے وہ مطلب کال مل جائے گی کالیم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کو بیسکلی ہم ٹو ٹائپ پہ کر سکتے ہیں نائن پہ کر سکتے ہیں یا زیرو پہ کر سکتے ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے میوٹ پہ جائیں گے تو یہاں پہ زیرو آ جائے گا اس میں یہ زیرو ہو جائے گا اس کو سیف کار دیں گے مجھے سیف نہیں کرنا ہے کیونکہ نارملی جو وہ نائن پہ ہی رہنے دیتے ہیں تو فار اگزمبر کسی بھی وجہ سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے آپریٹنگ کی جو کارلنگ ہوتی ہے اس کو چینج کرنے کی آپ زیرو کو دینے چاہتے ہیں یا نائن کو تو ہم نے اس کو نائن کو دی ہوئی ہے اس لئے ہمیں اس کی زوہت نہیں ہے میں یہاں سے کینسل کرتا ہوں اس کے علاوہ آپ کس طرح سے آپریٹر چینج کر سکتے ہیں نارملی جتے ہیں بھی آپریٹر ہوتے ہیں وہ جیک ون پہ ہوتے ہیں یہیں پہ ساری ایکسینشن وغیرہ مینج ہوتے ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے کار سکتے ہیں اس اپریٹر کو آپ 05 پہ بھی لے جاک سکتے ہیں 010 پہ بھی لے جاک سکتے ہیں 24 پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں میں جس سمپلی چینج نہیں کر رہا ہوں جس سمپلی آپ کو آئیڈیا دوں گا کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے چینج کرنا پڑے تو آپ کس طرح کار سکتے ہیں تو پروگرامیں آر آرڈی ہیں ہم اور یہاں پہ دیکھئے ہمیں کوڈ میں جانا پڑے گا یہ دیکھئے اپریٹر اسائنمنٹ تو یہاں پہ ہمیں جانا پڑے گا اس کے لئے جو ہے وہ ہے 008 اینٹر کرتا ہوں اپریٹر ایکزیس ایکسپٹ کرتا ہوں اس کو تو ابھی جو اپریٹر ہے جو جیک ون پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو چینج کر کے جیک ٹو پہ تھری اوہ سوری یہاں سے میری سوری اوہ سوری 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 مطلب یہاں سے ٹائپ کار سکتے ہیں آپ کس نمبر پہ آپ کو لے کے جانا ہے جون صاحب سریک کریں گے فار ایکزیمپل یہاں پہ ابھی ٹوانٹی ون ہے اگر میں اس کو سیف کار دیتا ہوں تو یہ جو جیک نمبر ون ہوگا یہ جیک نمبر ٹوانٹی ون پہ چلا جائے گا لیکن لیکن وہ جس سیمپلی اس کے سسٹم کے اندر ہوگا لیکن اگر آپ کو کسی قسم کی کنسول لگا کے کوئی سیٹنگ کرنی ہے یا پھر کچھ انٹری وگرہ کرنی ہے کچھ پروگرامنگ کرنی ہے اس کے لیے جو جیک ہوگا وہ ون ہی استعمال ہوگا چاہے آپ کسی اور کو یہ اتھارٹی دے دیں یا بیلٹی دے دیں اس کو چینج کر دیں لیکن پھر بھی وہ ویسا ہی رہے گا سوری ہمیں باہر آگئے تھا اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے اوپی ٹی جو ہے جیک نمبر ون پہ ہے اب اس کو کہیں پہ بھی جیل لے کے جا جائیں فار اگزمپل میں اس کو لے جاتا ہوں زیرو سیون پہ اور اس کو میں کر دوں گا یہاں سے سیف اور اس کے بعد جتنی بھی اس کی اتھارٹی ہوگی وہ سیون پہ چلی جائے گی اور وہ جو ہوگا اپریٹر ایزا اپریٹر یوز ہوگا لیکن کنفیگریشن کے لیے پھر بھی آپ کو جیک جو ہے وہ ون زیرو ون پر ہی لگانا ہوگا تو آئیہ اب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی میں اس کو سیف نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ بعد میں ڈیسرپ کرتا ہے اس لیے میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں اگر میں نے جس آپ کے نالج کے لیے یہ بتایا کہ آپ اس کو کس طرح سے کنفیگر کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو گر اتنا ہی تھانکس و روچنگ فی امان اللہ اللہ حافظ